اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم میں آپ کا کشمی 24 میں اور میں ہوں آپ کا مزبان لتی بشیر اس وقت میں گورنمنٹ ڈگری کالیج دورو میں ہوں جس کی سنگ بنیاد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کانگریس کے دور اقدار میں رکھی گئی یہ بیلڈنگ دس روم پہ مشتمل ہے جن میں چھ روم کلاس روم کے لیے رکھی گئے ہیں اور چار لیب کے لیے رکھی گئے ہیں ناظرین آپ کو بتا دے ٹھیک آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہو اس کی تعمیر سال دو ہزار پانچ میں کی گئی تب بچوں کا جو تعداد تھا وہ چار سو سے پانچ سو کے قریب تھا لیکن اب جو سولہ سال ہو گئے اس کالیج کو چونکہ بچوں کا جو تعداد ہے وہ سولہ سو تک تقریباً پہنچ گیا ہے بچوں کا کہنا ہے کہ کلاس روم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس جو ویٹنگ ہال یہاں بنا ہے ٹھیک آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہو اس ویٹنگ روم میں ہم اگزام اور پڑھائی کر رہے ہیں ساتھی جو کالیج کا گیراج گارڈین کے لیے رکھا گیا ہے ہم اس میں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اگزام بھی اسی میں دیتے ہیں ہم نے کچھ سٹوڈنر سے بات کی ہے ان سے جانیں گے ہم کہ کن مشکلاتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھی ہم نے پرنسپل میڈم سے بھی بات کی ہے کہ جو یہ پرابلم آ رہی ہے بچوں کو یہ کب تک سالو ہوگی سر میرے نام عشفی صلیم ہے میں گورنمنٹ ڈگری کالیج ڈورو سے ہوں سر ہمیں بہت زیادہ ایکومنڈیشن کی پرابلم ہے ہم آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بار گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں ہماری ایکومنڈیشن بڑھا دیں گے ہمیں کیونکہ ہم فیوچر کی پڑھائی اچھے سے کر پائیں سر ہمیں کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے ہم پڑھائی اچھے سے نہیں کر پا رہے تو کالیج آ کے بھی ہمیں وہی پرابلم ہو رہی ہے ہم اچھے سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں اگر ہماری ایکومنڈیشن تھوڑ سے بار جائے تو ہم آگے کی پڑھائی اچھے سے کر پائیں گے اسلام علیکم سر میرا نام ایرزاہیل ہے ابھی میرا تھے تھوڑ سمسٹر چل رہے ہیں نام میڈکل کا یہاں پہ ہمارا کوئی ایکومنڈیشن نہیں ہے ہمارے جو کلاسے وہ باہر لگتے ہیں ادھر شیڈ میں لگتے ہیں ادھر اتنے سردی ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں شیڈ میں کلاس دینے پڑھتے ہیں وہی آر سٹیڈنگ پراپرلی ہے ادھر گاراج پڑھا ہوا ادھر کلاس دینے پڑھتے ہیں زیادہ گرمی ہوتے ہیں تو تب بھی باہر دینے پڑھتے ہیں سردی ہوتے ہیں ہمارا جو پرابلم ہے یہ کم سے کم فولفیل کیجے گا وہ شوڑ بھی ساتسفائر دینے ادھر سٹائیڈیز ابھی ہمارا جو لیول مالب ایڈکیشن ہے گریجیویشن چل رہی ہمارے تو سب سے اچھی لیول ہے اسی میں ہم کچھ حاصل کر پاتے ہیں لیکن ادھر کوئی پراپرلی کلاس نہیں لگ رہے ایک تو فیکلٹی کیا پرابلیم ہے ایک تو ادھر اکامدیشن کا پرابلیم ہے مالب ایڈکیشن کیا پرابیم ہے ملب ایڈکیشن کیا ملب آپ آئے ہیں آپ ہمارایئی ڈکیشن ہے آپ آگے لے جاؤ گے تاکے کوئی اللہیения کامتے ہیں بیشری specially چیزی کچھ سیکھنا چاہمین سکتا ہے میانیشوییییییی کیونک یہ ہے انتظامی ہماری یہ گزاریش ہے انتظامی ہے ہماری یہ گزاریش ہے جو آپ کچھ اسے گزاریش ہے بھی ستحصیم جلو اللہ علیہ بھی ملز کے لیے نکاری ملز کے پہلے نکاری داخل Research کہ وہ کچھنا رب کے کلیچ کیونک وہ چھے گزاریش ہے بھی اور ایسلا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس لابس چار ہے ہمارے پاس 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 ہ ہمارے پاس this year we have got two more prefabricated huts وہ بھی ہمارے کو سفائس نہیں کرتی ہیں with all these combinations اور ہمارے جو بلدنگ ایک انہوں نے نہیں ہمارے کو allot ہو گئی تھی it has been for the last two and a half years اس کی تندرین پروسس ہی چل رہی ہے چار بار already tenders نکالے گئے ہیں پانچ بھی بار کا tender جو آ گیا ہے اس میں جی کام allot ہو گیا تھا LOI انہوں نے اس کو contractor کو دیا تھا اور LOI کے باوجود اس نے کام start کیا لیکن اس کی allotment نہیں ہو گئی کیونکہ اس کو status کو کسی نے کسی اور contractor نے لیا in district anantnaar court and also in sarinagat لیکن اب ہمارے کو اس وجہ سے ہمارا کام رکا ہوا although higher education has been very you know they have given us the grants about three crores انہوں نے ہمیں دیا تھا لیکن ہم نے ان کو request کی کہ اب ہم کو آپ ڈیڑھ ہی کرور دے دیجے ابھی اپنے پاسی رکھ وہ پیسہ نہ دے دے کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں شروع ہو گیا ہے یہ سبجورس مسئلہ ہو گیا ہے ہم time and again اپنے اس department کو R&B کو request کرتے ہیں کہ اس کو آپ کچھ کر لیجے تاکہ ہمارا یہ کام سٹارٹ ہو جائے شکریہ آپ کا آپ کا کہنا درست ہے جو ڈیڑی کالیج دورو ہے وہاں infrastructure کی کمی ہے تو ہم نے اس کا ڈیڑر اس میں جو یہ ڈیڑر کیا ہوا ہے ڈیڑر کیا ہوا ہے ڈیڑر کیا ہوا ہے جو ڈیڑر کی تیڑر کی تھی اس میں تھوڑا ان کو ڈاکرمنٹس جو سکرونائز کرنے پڑتے ہیں تو اس میں تھوڑا پرابلم آگے دوسرے کنٹرکٹر نے اس کے آگے نسسٹی لایا تو اس کی جانج پرطاب چل رہی ہے جب اس نے کوٹ میں لیا تو کوٹ کو بھی ہم کوٹ کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو جلدی سے جلدی فیصلہ سنا جائے تاکہ ہم جلدی کام شروع کریں گے ہم نے اس کو پر پر کروایا جلدی اس کو آگے کیس کو لایا تاکہ یہ ہم جلدی سے کام شروع کریں مجھے امید ہے کہ اس میرے میں ہمارا کوٹ رسیزن سے آرہا ہے تو کوئی سٹارٹ دورگ ہمارا فائنل سٹوکس میں کوٹ چیکر کی وجہ سے تھوڑا دلی ہوگئے باقی جو کالیج میں انفرسٹرکٹر ڈولورمنٹ کی بات ہے ہم نے اس میں کل ہی میڈم پرنسپل صاحبہ سے مل کے ہم نے ایک ڈی پی آر بھی بیجا ہوا ہے ان کا پرسو ہی وہ بھی پیسہ آئے گا تو اس میں پرابلیم لیکچر حالز کی یا اکیڈیمک بلاغ 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 اور ہم نے آڈیٹوریم بلاغ ریاض احمد جنہوں نے یہ اشورہ نزدیہ ہے کہ اگلے دو ماہ کے اندر اندر سینس بلڈنگ کی تعمیر شروع کی جائے گی اور بچوں کو جو مشکلات در پیش آرہی ہے ان کا آزالہ جلدز کیا جائے گا اور ساتھی وہ ایک آٹیوریم یہاں بنانے والے ہیں ان کے علاوہ دیگر بلڈنگ تعمیر کی جائے گی جیسے نون میڈکل اور کامورس کے سبجیکٹ سے ان بلڈنگ میں پڑھا جائے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں کیا سینس بلا کی تعمیر شروع ہوگی یا یہ صرف پنوں میں درج کیا جائے گا گورم